جہاں پہ ہم ایٹھ کلاس کا اردو کا موڈل پیپر ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ ہماری سیکنڈ کلاس ہے پرسٹ کلاس آرہی ہم کلاس ایٹھ کی پلی لسٹ پہ چڑھا چکے ہیں کلاس ایٹھ یہ پلی لسٹ آپ نیوی گیٹ کریں گے ہمارے چینل پہ جائیں گے وہاں پہ ملے گی ایٹھ دوسرے جو سبجیکٹس ہے آرہی ہم اس کے جو ہے وہاں پہ آنسر چڑھا چکے ہیں like mathematics and english کے اور اس وقت ہمارا یہ اردو کی سیکنڈ کلاس ہے اور آج ہم کسی بھی حال پہ اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد بہت سے بچے کوششن کرتے رہے تھے سر کب چڑھاؤ گے میتھ کا ایس ایس ٹی کا ارے یار ہم چڑھا رہے ہیں بس تھوڑا پیشنس رہا کو ہم کام کر رہے ہیں اور آج جسٹ دیکھ لو اس وقت کیا ڈائیم ہے رات کے بھارہ وجہ ہیں آپ امیجن کر سکتے ہو کتنی بیزی لائف چل دیا ہمارا کام ہے پڑھنا اور ہم چڑھائیں گے ضرور آپ سبسکرائب کر کے رکھیں ہمیں اور کمنٹ کریں لائک کریں ہمیں بتائیں آپ کا ہے سوال نمبر چار حصہ دوم ہے حصہ اول ہم کر چکے ہیں سیکشن اے ہم کر چکے ہیں سیکشن اے کے اندر آپ کے تین سوال تین سوال تھے پانچ مارکس کا پہلا پیراگراف تھا جو آپ کی کتاب میں سے آیا تھا پھر پانچ مارکس کا آپ کا دوسرا پیراگراف تھا جو آپ کو آپ کو کہیں سے بھی آیا تھا آپ کی کتاب میں سے نہیں تھا اور پھر اس کے بعد آپ کے پانچ مارکس کے ایک نظم تھی اور اس سے دیئے گی لنلا بلگرے اس پہ بیسٹ کواسچنس تھے ٹھیک جواب تھا آپ کا سیکشن اے پندرہ مارکس کا پھر آپ کا ٹوٹل چالیس مارکس کا ہوتا ہے جہاں پہ اب آپ کا سیکشن بھی ہے جس کو حسادیوم کہتے ہیں کوسچن نمبر جہاں پہ چار ہے سیملر ہوتا ہے جہاں آپ کی انگلش کے جہاں پہ اس نے لکھا ہے سالیت کے یہ والا سوال ڈال کے یہ کیا چیک کرنا چاہتا ہے اور موزشی محاصل تو یہ اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ یہ اس نے سوال جہاں پہ کیوں ڈالا ہے بٹ اینیویز وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ سوال کرنا ہے تو کوسچن نمبر چار ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوسچن نمبر چار کے اندر آپ کو کیا ہوتا ہے آپ کو ایک پیراغراف لکھنا ہوتا ہے آپ کو ایک پیراغراف لکھنا ہوتا ہے پیراغراف جو لکھنا ہوتا ہے وہ اسی سے سو وڈ تک کا لکھنا ہوتا ہے ٹھیک تو جہاں پہ پیراغراف آپ کو دھو طرح سکھ ہوتا ہے ایک پیراغراف ہوتا ہے آپ کو جس طرح سے پہلے زمانے میں آیا کرتے تھے کہ کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے تو آپ اس پہ خود اپنا پیراگراف تحریر کرتے ہیں یا خود پیراگراف لکھتے ہیں دوسرا اس بار ایک نیا میتھڈ آیا ہے آپ کے لیے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ تصویر دی جاتی ہے جس طرح جہاں پہ تصویریں دی گئی ہیں یہ تصویریں آپ نے یہ تصویریں کہیں نہ کہیں دیکھی ہوتی ہیں آپ ان تصویروں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے پھر آپ اس پہ پیراگراف لکھتے ہیں مطلب پیراگراف میں آپ کو دو اپشن ملتے ہیں یا آپ کو تصویریں سمجھ کر آپ پیراگراف لکھیں آپ اس طرح سے نہیں لکھ پار ہے تو نیچے آپ کو اس طرح سے آپ کو کوئی دوسرا ٹابک دیا جاتا ہے آپ اس پہ اپنا پیراگراف لکھ سکتے ہیں تو چلیے اس کے مارکس آپ کے لیے کتنے ہوتے ہیں مارکس بھی ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیونکہ مارکس دیکھنا بہت ضروری ہے یہ ہوتا ہے آپ کا پانچ مارکس کا ٹھیک ہے تو چلیے جہاں پہ کیا ہے نیچے دی گئی تصاویر کو گھور سے دیکھنے کے بعد انوان چن لیجئے اور ایٹی سے اسی سے سو الفاظ پر مشتمل ایک پیراگراف تحریر کیجئے دیکھیں سب سے پہلے آپ سمجھیں کیا لکھا ہے اس نے نیچے دی گئی تصویر کو گھور سے دیکھنے کے بعد انوان چن لیجئے انوان کا مطلب ہے کہ آپ نے جو تصویریں دیکھ رہے ہو کیا ٹاپک کا نام کیا رکھو گے ایسے کا نام آپ کیا رکھیں گے ٹھیک ہے نا تو فرسٹ تینگ یہ جو ہے آپ کی ہو گئی ٹھیک ہے انڈ اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے ایک پیراگراف لکھنا ہے چلیے اب میں اگر دیکھوں اس پیراگراف کو تو جہاں پہ مجھے کچھ چیز جہاں پہ دکھ رہی ہے کیا دکھ رہا ہے دیکھو ٹی وی پی ہم نے بہت دیکھا پوسٹر میں بہت لگا ہوا ہے یہ ایکچل میں کرونا وائرس کی جو پکچر ہے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا پہلی امیج میں ہمیں دکھا رہا ہے کہ کرونا وائرس کوئی چیز کا ٹھیک ہے نا تو کرونا وائرس ہے ٹھیک ہے نا وائرس ہے جہاں پہ تو ہم کرونا وائرس اس کو کنسیڈر کرتے ہیں یہ والا ہے ہمارا کرونا وائرس ٹھیک جہاں وائرس ہے ٹھیک ہے تو وائرس کیا ہے ہاں پہ دیکھتے ہیں یہ والا بندہ جو ہے یہ والا بندے کو چھینک آ رہی ہے اور اس نے اپنے موہ کے سامنے رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو چھینک آتی ہے یہ چیز آپ نے کہاں پہ سنی تھی کہ آپ کو جب چھینکیں آتی ہوں یا آپ کو کھان سیکھو یا آپ کو بخار ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس وائرس نے آپ کو اٹیک کیا ہے تو ڈاکٹر ہمیں صلاح دیتے تھے کہ جب آپ چھینکیں گے تو آپ اپنے موہ کو بند رکھیں گے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ افیکٹ نہ ہو کیونکہ کرونا وائرس ایک ایسی وبائی بیماری تھی جب کسی کو ایک بندے کو افیکٹ کرتی تھی تو دوسرے بندوں کو کیا کیا جاتا تھا اس کے ساتھ ملنے نہیں دیا جاتا تھا کیونکہ اس کی سانس سے چھینکنے کی وجہ سے بھی دوسرے لوگوں تک جو بیماری ہے وہ سپریڈ ہو جاتی تھی ایسا تھا تو اس کے بعد کیا ہے اگلی امیج میں کیا ہے اگلی امیج میں ہمیں یہ بھی ڈاکٹر بتاتے تھے کہ آپ کو پرمنٹلی اپنے جو ہاتھ ہیں وہ سابن سے دوتے رہنے کے آپ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں اس طرح سے آپ کسی مال میں گئے آپ کسی دکان پہ گئے دکان کے دروازے پہ آپ نے ٹچ کیا مان لیتے ہیں اس سے پہلے کوئی کوورڈ جو انفیکٹڈ پرسن تھا وہ بھی آیا تھا اس نے بھی ٹچ کیا تھا اب جب آپ کا ہاتھ اس پہ لگے گا پھر آپ آ کر کھانا کھائیں گے اور وائرس جہاں سے اس دروازے پہ جو رہ گیا تھا پہلے بندے کا وہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا آپ کھانا کھائیں گے آپ کے موں کے اندر آپ کی باڑی کے اندر چلا جائے گا اس لیے ڈاکٹر ہمیں کہتے تھے کہ آپ پرمنٹلی اپنے ہاتھ دوتے رہیں اس کے بعد کیا ہے میج میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ ہے جس طرح بخار ہو گیا ہے کھانسی ہے زکام ہے سردرد ہے یہ لکشن ہیں کس کے یا سیمٹمز ہیں کس کے آپ کے کرونا وائرس کے تب آپ نے اپنے ڈاکٹر کی صلاح لینی ہے شاید آپ کا موسمی بخار بھی ہو سکتا ہے یا نزلہ زکام جو آر اڑی لوگوں میں رہتا ہے سیزن کے چینج ہونے کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا تب ضروری ہے جب آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کرتے تھے ڈاکٹر آپ کو صلاح دیتا تھا کہ آپ اگر انفیکٹڈ ہیں تو آپ کورنٹین ہو جائے کورنٹین کا کیا مطلب ہے آپ کسی روم میں آپ کو بند کر لیتے تھے یا کسی اس ایسی جگہ پہ آئیسولیٹر جگہ پہ رکھ لیتے تھے تاکہ دوسرے لوگ آپ کے کونٹیکٹ میں نہ آئے یہ امیج یہ چیز دکھاتی ہے پھر اگلی چیز کیا دکھاتی ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے دوتے رہنے ہاتھوں کو سینٹائز کرنا ہے اوپر ہے ہاتھ دو رہا ہے ہاتھ سینٹائز کر رہا ہے تو یہ پوری چیز ہمیں دکھا رہی ہے چیز ہمیں کیا دکھا رہی ہے چیز ہمیں دکھا رہی ہے کہ وائرس ہے انڈ وائرس کس طرح سے سپریڈ ہو رکھے ہیں اس کے کیا سیمٹمز ہوتے ہیں کس طرح سے آپ کو ہے ڈاکٹر کی صلاح لینی ہے کس طرح اس سے بچنا ہے یہی پیراغراف آپ کو جو ہے لکھنا ہے چلی ہے ٹاپک ہم کیا لکھیں گے ٹاپک اگر مور پرفیکٹ میں جہاں پہ دیکھوں تو جہاں پہ ہے وائرس ٹھیک ہے نا تو وائرس ہم اس کو جو ہے دے سکتے ہیں ٹاپک کا نام اگر موسٹ پرفیکٹ لی اگر ہم لکھیں گے تو جہاں پہ ہم دے سکتے ہیں اس کا نام وائرس وائرس ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہ تو کس نے نام دیا کہ اگر ہم ایک ہائر کلاس میں یا کسی بڑی کلاس میں لکھ رہے ہوتے تو ہم اس کا پرفیکٹ نام جہی دے دے وائرس بر جہاں پہ کیا ہے کہ جہاں پہ اگزامنر نے آپ کے لیے ڈالا ہے آپ اگر اس کے لیے گیس کر لوگے کچھ بھی لکھو گے اگزامنر آپ کے مارکس کاٹنے والا نہیں ہے اس کے علاوہ وائرس کے علاوہ اگر آپ جہاں پہ لکھ دوگے جس طرح آپ کو لگا کویڈ نائنٹی ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو کو ہم کہتے تھے ناوال کورونا وائرس آپ لکھ تو آپ اپنے ٹاپک کا جو نام ہے اس طرح سے لکھ پائیں گے کس طرح سے لکھ پائیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لکھ پائیں گے ہم بھی کوشش کرتے ہیں لکھ نہیں کی ناول کرو کرو نہیں ہونا چاہیے کرو نا ہونا چاہیے کرو نا کرو نا ہوتا ہے نا کس طرح ہوتا ہے کرو کرو نا وائرس تو یہ ہے آپ کا ناول کرو نا وائرس جس پہ آپ کو جو ہے اپنا ایسے تحریر کرنا ہے تو چلیے کس طرح سے آپ تحریر کریں گے دیکھیں اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں کرو نا کرو 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 نا وائرس وائرس کرو خام کرو 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 تھے کوویڈ نائنٹین ٹھیک ہیں کوویڈ نائنٹین ہی کہتے تھے کوویڈ نائنٹین کے نام سے جانا جانا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جو ایک انتہائی اگر انتہائی آپ کو لگتا ہے جو مشکل ہے تو آپ ایسا مشکل ووڈ نہیں لکھنا ٹھیک ہے نا انتہائی خطرناک خطرناک کیا لکھو گے اس کے بعد وائرس وائرس ہے جو عالمی عالمی وابا وابا کی شکل شکل اکتیار اکتیار کار لیتا لیتا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے میں پورا تو لکھنے والا نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ میں لکھوں گا آپ کا زیادہ ٹائم اس سے ویسٹ ہوگا اگر آپ چاہتے لکھ کے جو ہے آپ کو جو ہے پروائیڈ کار دوں گا اپنی ویب سائٹ پہ جہاں کا لینک میں اس کو پروائیڈ کار دوں گا ٹھیک ہے نا جسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے تو چلئے پہلے بے کہ سمجھانے والی میری بات کیا تھی یہ تو تھی نہیں دے گئے تھی کہ مجھے گھنے ہیں وورڈ کتنے لکھے میں نے ایک دھو تین چار پانچ چھے انڈ سات آٹھ نو دس گیرہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 دیکھئے 39 وورڈز میں نے لکھ لیا ہے کتنے ہی وورڈز 30 مجھے لکھنے کتنے ہیں 8200 وورڈز فار ایزمٹ میں کتنے لکھوں گا میں لکھوں گا 85 وورڈز اتنے مجھے لکھنے ہیں میں نے کتنے لکھے 39 وورڈز تو دیکھئے جب آپ کا اس چیز پہ دھیان ہوگا نا کہ آپ کو اتنے ہی وورڈز لکھنے ہیں اتنے ہی آپ نے الفاظ لکھنے ہیں تو ایم شور آپ کبھی بھی کوئی بھی اگر ٹاپک نہ پڑھ کے جائیں تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا آپ تھوڑا بودھ لکھی لیں گے کچھ نہ کچھ کر کے لکھی لیں گے دیکھیں جس طرح آپ نے اتنا لکھا اس کے بعد پھر سے آپ میج کو دیکھیں کہ آپ کو کیا لکھنا چاہیے آپ سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ نہ کچھ لیں گے فار ایکزمپل کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے فیفروں اور سانس کی نالیوں کو متاثر کرتی ہے ایسی چیز آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک دوسرے انسان میں آسانی سے ہوا کے ذریعے منتقل ہو سکتی ہے یا ہوا کے ذریعے منتقل اگر آپ کو نہیں آرہا ایک انسان سے دوسرے انسان تک بہت آسانی سے جا سکتی ہے بلکل جو آپ کو کچھ مشکل ورڈ نہیں آرہا دیکھیں ایٹی ورڈ پورا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے جسٹ آپ کو گیو اپ نہیں کرنا بیڑا ہار تب نہیں ماننی جب آپ اگزام کے اندر بیٹھیں گے جسٹ میک شور آپ پہلے ہی پریکٹس کر کے رکھیں کہ آپ کو ایٹی ورڈ کچھ بھی کر کے آپ پورا کر لیں گے دیکھیں پھر اس کے بعد جو ہے آگے جس طرح یہ تو ہم نے پہلے کی بات کی پھر اس طرح آپ دوسری امیج کو دیکھیں گے اس سے بھی آپ کے دماغ میں کچھ نہ کچھ آئے گا جس طرح سے جس طرح سے کرونا وائرس کی علامات جس طرح سے خوشک خانسی یا بخار کا ہونا اس کی اہم علامات خیئیں یا اس کے علاوہ سردارد جسمانی تھکاوٹ زکام اور کیا ہوتا ہے گلے میں خارش ٹھیک ہے نا بھی اسی بیماری کی علامت خیئیں ٹھیک ہے نا تو ایسی چیزیں جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر کسی کو جس طرح اگر کسی کو کرونا وائرس ہوتا ہے تو وہ پرہیز کرے دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ جائے اگر آپ کے اندر کرونا وائرس کے علامات پائی جاتی ہے تو آپ ڈاکٹر کو رجوع کرے ڈاکٹر کے پاس جائے ٹھیک ہے رجوع کرنا آپ کو نہیں یادہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اس طرح اس طرح سے سمپل سمپل کر کے آپ لکھیں گے آپ کو ہنڈرڈ ورڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا سوال نمبر چار کا پہلا اگر آپ اس کو نہیں لکھ پائیں گے ٹھیک ہے نا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کو اس کا پیرا گراف بھی جو ہے لکھ کے دے دوں گا کوئی بات نہیں جسٹ اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو ایٹی ورڈ سے ہی لکھنا ہے نیچے کیا ہے کسی سیاحتی مقام کی ایک تصویر بنائیے جس کی آپ سیار کر چکے ہیں اور بھیانیاں سفر نامہ تحریر کیجئے چلیئے اس کا کیا مطلب ہے فار اگزمپل آپ کسی جگہ پہ گھومنے گئے تھے ٹھیک ہے نا کسی سیاحتی مقام پہ آپ گھومنے گئے تھے فار اگزمپل آپ کا پکنک تھا آپ اس دن گئے جا آپ اپنے گار والوں کے ساتھ کبھی گھومنے گئے تھے ٹھیک ہے نا کسی بھی جگہ پہ گئے تھے ٹھیک ہے نا آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں فار اگزمپل آپ لکھیں گے کس طرح سے بات ہے لکھنے والی تو اس طرح آپ لکھیں گے سوال نمبر چار چار کا جواب کیا ہے ٹھیک ہے نا فار اگزمپل آپ کہاں گئے ہیں سپوز 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 کہاں گئے ہیں آپ سپوز آپ گئے ہیں گل مرگ ٹھیک ہے نا گل مرگ گئے ہیں کبھی گل مرگ کی سیر اچھا ضروری نہیں ہے آپ گل مرگ لکھیں آپ پہل گام گئے ہیں تو آپ لیں گے پہل گام کی سیر یا پھر آپ کہیں گے ہیں ڈال لے گئے ہیں تو آپ لکھیں گے ڈال لے کی سیر نشاط باگے ہیں اپنے گاؤں میں کسی جگہ پہ بھی جا سکتے ہیں تو چلیئے آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے اس کے اندر لکھنا کیا ہے تو آپ کو جہاں پہ بھی 85 words جو ہیں پورے کرنے ہیں تو چلیئے آپ شروع کہاں سے کریں گے جس طرح کسی سیاحتی مقام کی تصویر بنائیے چلیئے میں گیا ہوں میں گھل مرک تو میں وہ ہی لکھتا ہوں ٹھیک ہے نا میں لکھوں گا 22 22 تو آج نہیں کل تھی 22 چلیئے ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں 22 December 2022 32 کا دن تھا میں اور میرا پیارا میرا پیارا پیارا یا پیاری اگر لڑکی لکھ رہی ہوگی افکورس پیاری لکھے گی چلیئے آپ اگزام کے اندر لکھ رہے ہیں تھوڑی آپ اپنا نام لکھیں گے تا آپ پیارا لکھیں گے پیاری لکھیں گے میرا پیارا دوست دوست کیا لکھا میں نے 22 December 2022 کا دن تھا میں اور میرا پیارا دوست کون میرا پیارا دوست ہوتا ہے سپوس 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 ایک کوئی نام بول دوں دوست آتیف آتیف گل مرگ گل مرگ کی سیر کو سیر کو سبا سویرے سویرے نکل نکل گے ٹھیک ہے چلیئے یہ میں نے لکھا ایک سنٹنس کتنے ووڈ ہوگے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نوم دس گیرہ بھارہ تیرہ چودہ پاندرہ سولہ ستارہ آٹھ آٹھ آنیس بیس بیس ورڈز میں نے لکھے مجھے کتنے کر رہے ہیں ایڈی فائف چلیئے ٹھیک ہے اب میں نے پہنچا ہم صبح سویرے نکل گئے اب جہ جب کے آتیف کو گل مرگ جانا پسند نہیں تھا وہ چاہتا تھا کہ ہم نشات باگ گھومنے جائیں لیکن میں نے اس کو زور کیا کہ ہمیں گل مرگ ہی جانا چاہیے تو اس طرح سے ہم گل مرگ کی طرف ہی چال پڑے ٹھیک ہے صبح دس بجے ہم گل مرگ پہنچ چکے تھے گل مرگ کے اندر چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی دکھی تو ایسے یاسے کر کے آپ کچھ بھی کر کے آپ اپنا جو ہے پورا لکھ لیں گے ایٹی ورڈز کا ٹھیک ہے آپ نے کھا سے ایٹی ورڈز بٹ آپ نے لکھنا ہے تو یہ تھا آپ کا جے والا اگر جے بھی آپ کو لکھنا نہیں آئے گا تو آپ بتا سکتے مجھے میں جہاں پہ لکھوں گا تو آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے سوال نمبر پانچ چلیے سوال نمبر پانچ جو ہے آپ آئیں گے اس پہ ٹھیک ہے نا پھر آپ آئے گا یہ والا ہے آپ کا اس کے تین مارک ساپ کو ملتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک درخواست دی گئی ہے ٹھیک ہے نا آپ کے والد ایک استاد ہے اس کا تبادلہ دور کسی جگہ ہوا ہے جس نے لکھا اس کی تھوڑا اردو کمزور ہے شاید آپ کے والد ایک استاد ہے ان کا تبادلہ دور کسی جگہ سیٹیفکیٹ ٹھیک ہے نا ہارجہ کا مطلب ہوتا ہے ڈسچارج ڈسچارج یا لیونگ لیونگ یا ڈسچارج سیٹیفکیٹ کی سند سند اجرا کرنے اجرا کا مطلب ہوتا ہے ایشو کرنا ایشو کرنے کے لیے درخواست لکھئے چلی ہمیں لکھنا ہے درخواست تو درخواست آپ کس طرح سے لکھتے ہے ہیڈ ماسٹر کو وہ چیز جہاں پہ سمجھ نہیں ضروری ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے لکھیں گے جواب جواب لکھیں گے ٹھیک ہے نا جس طرح میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا کہ آپ کو درخواست یہ والا بھی ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا اوپر گورنمنٹ کس سکول کا ہے گورنمنٹ گورنمنٹ بائز بائز میڈل اسکول اسکول کا پار ایکزمپل آپ کا اسکول کا نام جو بھی ہے بائز میڈل اسکول سپوز میرا اسکول ہے دنی تو میں لکھ دنی بہت جناب ایڈ ماسٹر ساپ گورنمنٹ بائز میڈل اسکول اچھا آپ اپنے اسکول کا نام جہاں پہ نہیں لکھیں گے آپ لکھیں گے تو پتا چال جائے گا کہ کس سکول کا بچہ ہے تو آپ جہاں پہ لکھ دیں گے اس طرح سے نیچے لائن ڈالیں گے الو بے ایک لائن میں آپ کہا گیا اس کے بعد آپ لکھتے ہیں اس طرح سے جناب یالی جناب اس طرح سے لکھا جناب یالی یا اس کے بعد اس طرح سے آپ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے نا اور نیچے اس طرح سے ڈالتے ہیں لائن ہو گیا جناب یالی اتنا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے آپ نے یہاں سے پھر شروع کرنا ہوتا ہے گزارش حدمت نیاز مند یا نیاز مندہ لڑکی ہوگی تو نیاز مندہ آپ کے اسکول کا طالب طالب علم ہے ٹھیک ہے نا طالب علم ہے آپ کے اسکول کا آپ کے اسکول کا کس کلاس کا طالب علم ہے جاں لکھیں گے آپ کے اسکول کا ہر اگزمپل آپ کے اسکول کا آٹھوی آٹھوی جماعت آپ کے اسکول کے آپ کے اسکول کی پھر ہوگا نا آپ کے اسکول کی آٹھوی جماعت جماعت کا طالب علم ہے طالب علم ہے آپ دیکھنا اب اس کے بعد آپ نے جہاں پہ ٹرک لگانی ہے کیا بول رہا ہے آپ کے والد کا آپ کے والد کا تباد آپ کے والد ایک استاد ہے ان کا تبادلہ دور کسی جگہ ہوا ہے یہی چیز ہم نے اپنے اس طرح لکھنی ہے یہی والا ٹھیک ہے نا تو جہان تک جو ہے میں نے اپنی درخواست جہان تک لکھ لی یہ سبی درخواست میں میرا سیم رہے گا ٹھیک ہے نا لگ بگ سبی میں سیم رہے ہوگا ٹھیک ہے تو اتنا میں نے لکھا اس کے بعد میں کیا لکھوں گا کیا نیاز مند کے والد ایک استاد ہیں جن کا تبادلہ ٹھیک ہے نا اس طرح سے ملکھوں نیاز مند کے کے والد ایک استاد ہیں استاد ہیں جن کا جن کا تبادلہ تبادلہ جن کا تبادلہ دور کسی جگہ ہوا ہے دور کسی جگہ نہیں لکھنا آپ نے لکھنا ہے اگر آپ کشمیر کہیں تو آپ جم کہیں تو آپ کشمیر لکھ دیں جن کا تبادلہ جم 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 ہوا ہے جن کا تبادلہ دور کسی جگہ ہوا ہے اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام خارجہ شند اجرہ کرنے کے لئے درہاس لکھئے اب آپ کو کیا لکھنا اس طرح سے اب نیاز مند کو اس اس اب نیاز مند کو وہاں کے ہی یا ادھر کے ہی وہاں کے ہی اسکول اسکول میں داخل داخلہ لینا لینا ہے جس کے لیے جس کے لیے جس کے لیے نیاز مند کو خارجہ سند جس کے لیے نیاز مند کو نیاز مند کو نیاز مند کو خارجہ سند اجرہ کی جائے خارجہ سند اجرہ اجرہ کی جائے اس طرح سے آپ لکھیں گے تو پھر آپ کیا لکھتے ہیں جہاں پہ لکھتے ہیں اس طرح سے تھوڑی سی لائن چھوڑی جنابوں کی این نوازش ہوگی این نوازش سوش ہوگی ہوگی ٹھیک ہے یہ والی لائن آپ کو جو ہر جگہ پہ لکھنی ہوتی ہے جہاں پہ لکھیں گے ارزی نیاز نیاز مند تو نیچے کیا لکھیں گے الف بے جیم اپنا نام جہاں پہ لکھنا ہوتا ہے تو آپ اپنا اگزام کے اندر تو نام لکھتے نہیں اس طرح لکھیں گے دیکھیں یہ والی چیز آپ کو جہاں پہ لکھنی ہے ارزی نیاز مد یہ والی لائن آپ کو ہر درخواست کے اندر لکھنی ہے جنابوں کی یہ نوازش ہوگی ٹھیک ہے حالانکہ میں نے تیز میں تھوڑا ٹھیک نہیں لکھا اس کے بعد کیا ہے یہ والی اسی طرح سے ہر درخواست کے اندر اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے یہ والا بھی اسی طرح سے لکھنا ہے ٹھیک ہے نا ایک چیز دو چیزیں ایک چیز یہ دو چیزیں یہ ٹھیک ہے نا تیسری چیز یہ والی دیکھو تھوڑی میں نے ادھر گیپ چھوڑا ادھر ٹھیک ہے نیچے والی لائن کے اوپر تو اس طرح سے آپ نے گزارش خدمت یہ ہے کہ نیاز مند آپ کے سکول کی آٹھوی خاص میں یہ لکھنا ہے کس میں نہیں لکھنا ٹھیک کا طالب علم ہے یہ والی لائن آپ نے جہاں تک لکھی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے جو سوال کے اندر اس نے چیز دی ہے آپ اگر وہاں پہ ہے جہاں پہ کیا ہے آپ کے والد کے بدلے آپ نے لکھ دینا ہے نیاز مت تو نیاز مت آپ نے جہاں تک اٹھا لیا اس کے بعد کیا ہے والد ایک استاد ہیں جن کا تبادلہ دور کسی جگہ ہوا ہے آپ نے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام بس یہاں سے آپ نہیں لکھنا یہ والا آپ کو درخواست نہیں لکھنا یہاں سے آگے چیز لکھ نہیں ہے تو لکھئے بھی آپ نے نہیں لکھنا یہ والی لکھنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ والی لائن آپ لکھنے پہلی لائن اس کی اور دوسری اس لیے نیاز مند کو حرجہ سند عجرہ کی جائے اگر اس طرح سے ہے نا اگر اتنا بھی آپ لکھیں گے یہ والی آپ نے لائن بس آپ کی درخواست جائیں پہ ختم ہوگی یہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لئے نیاز مند کو حرجہ سند عجرہ کی جائے اور ساتھ میں نیچے این نوازش ہوگی بس آپ کا ہوگیا جس آپ کو درخواست جاننا چاہتا ہے کہ نہیں آتا تھوڑا بہت سمجھ آپ نے دردر کر لکھ دینا بہت ایسی ہے چلی نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں نیکسٹ سوال ہے آپ سوال نمبر چھے اس کے اوپر شاید آر میں ہے تو آر میں کیا ہے آپ کو کیا لکھنی ہے جہاں پہ آپ نے دوست کو کشمیر کے سیاحتی مقامات دیکھ دیکھنے کے لیے وات ایمیل ٹویٹر کے ذریعے دعوت دیجئے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایسی کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس میں سے کچھ بھی اٹھا سکتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں جس طرح سے میں لکھ رہا ہوں میل لکھ رہ ہوں ٹھیک ہے نا ایمیل لکھ رہا ہوں ٹھیک اب ہاں پہ کیا لکھ ایمیل تو آپ ایمیل لکھ لکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ اس طرح سے بکس بناتے ہیں سب سے پہلے اس طرح سے آپ نے بکس بنانا ہے آپ بکس بنانے کے بعد آپ اوپر کیا کرتے ہیں ٹھیک کہنا to abc at gmail dot com gmail dot com لکھا آپ اس طرح سے لائن ہوتی ہے ایمیل کے اندر ٹھیک ہے پھر اس طرح سے لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد ہوتا ہے سبجیکٹ سبجیکٹ ہوتا ہے اس طرح سے تو آپ اردو میں لکھیں گے تو اردو میں اس طرح سے لکھیں گے دعوت کشمیر کشمیر آنے کی دعوت کہ میرا دوست ہے اس کو کشمیر آنے کی میں دعوت دے رہا ہوں تو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بات آپ جہاں سے لکھ سکتے ہیں ڈیر ہوتا ہے پیارے پیارے امجد آپ کا دوست امجد 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 آج موسم بہار کشمیر کی اندر اندر کافی خوش گوار خوش گوار خوش گوار ہے اس لیے میں چاہتا ہوں میں چاہتا چاہتا ہوں آپ اگلے اگلے ہفتے ہفتے میں کشمیر آو بس لکھا آپ نے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ریگار تو جہاں بھی آپ لکھ دیں گے باقی والسلام والسلام ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ کریں گے یہ آپ کا ایمیل ہو گیا ٹھیک ہے نا بٹ جہاں پہ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا آپ یہ والا نہ لکھیں اس میں ٹائم لگتا ہے اس نے کہا ہے کہ آپ میسج کر سکتے کچھ بھی کر سکتے آپ دوست کو دعوت دینی ہے تو اس کے لیے آپ میسج کریں تو اس کے لیے کیا کرتے ہم اس جس طرح ڈیٹ ہے آپ کی آج بائیس بارہ تو اچھا اس طرح سے ڈیٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک بات جہاں رہیں اس طرح سے نہیں ہوتی اس طرح سے ہوتی ہے بائیس بائیس ڈیسیمبر دو ہزار بائیس ٹائم کیا ہوتا ہے بارہ باج کر تین تیس منٹ تین بتیس سیکنڈ ٹھیک ہے نا اے ایم ہے سپوس ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لکھا ٹائم تو آپ کیا کریں گے جہاں پہ لکھیں گے پیارے پیارے امجد لکھا آپ نے پیارے امجد ٹھیک ہے نا ٹھیک تو آپ اس کو ویسے لکھ سکتے ہیں آج کشمیر کا موسم بہت اچھا ہے میں چاہتا ہوں آپ کشمیر آؤ اور مختلف جہاں کے سیاحتی محکمات کی سیر کرو ٹھیک ہے آپ نے جہاں تک لکھا بس ہو گیا آپ نے جہاں تک نیچے آپ کو اپنا نام وام لکھنے کی ضرورت کچھ بھی نہیں ہوتی تو یہ والی آپ نے میسج کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بدلے جو یہ والا ہے آپ یہ والی لکھیں گے چلی آپ نے لکھنا کیا ہے کشمیر کے سیاحتی محکمات دیکھنے کے لئے وارس اپ کریں تو یہ والی چیز اس کے اندر ضرور آنی چاہیے ٹھیک ہے کشمیر کے سیاحتی محکمات آپ کی میسج کے اندر ضرور آنے چاہیے اگر یہ نہیں آئے گا پھر آپ کی میسج کو ادور سمجھ جائے گا چلی نیکسٹ جو آپ کا سوال ہوگا وہ ہوگا کہ سوال نمبر چھے ہے آپ کیا ہے دیکھو امجد آگیا پھر سے ہدایت کے مطابق جواب لکھئے تو ہدایت کے مطابق کیسے جواب لکھیں کہ امجد ضائین ہے اس جملے میں لفظ ضائین کیا ہے لفظ ضائین جے والا ہے ضائین اس میں کیا ہے تو ضائین ہے فائل فائل ہوتا ہے کام کرنے والا صفت ہوتا ہے کسی چیز کی صفت کرنی ٹھیک ہے نا تو ضائین کیا ہے صفت ہے تو آئے گا آپ کا صفت ٹھیک بٹ لکھنا آپ کو کس طرح سے لکھنا آپ کو اس طرح سے سوال نمبر آپ کا ہے سوال نمبر ہے آپ کا چھے ٹھیک ہے نا پہلا اس کا جواب ہے کیا ہے اس کا جواب ہے پہلے کا ہے بے پارٹ اور کیا ہے صفت بے پارٹ یہ کیا ہے صفت ٹھیک ہے نا صفت ٹھیک چلے دوسرا آپ کرنے والا کام کون کر رہا ہے کاتل کاتل کام کر رہا ہے تو اس جملے میں لفظ کاتل فائل ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لکھو گے اس طرح سے دو دو کا لکھو گے جواب ان جواب کے اندر آپ کیا لکھو گے کاتل کاتل ڈیش میں تھا تو اس طرح نیچے سے ڈیش لگا دو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے رشید نے خات لکھا اس جملے میں لفظ ڈیش ڈیش مفہول ہے دیکھئے فائل ہوتا ہے جو کام کرتا ہے اور مفہول ہوتا ہے جس پہ کام کیا جاتا ہے رشید اس کے اندر کیا ہے فائل مفہول کیا ہے حت جس پہ لکھا جا رہا ہے تو یہ کیا آئے گا حت اس طرح سے آپ کیا لکھیں گے تین تین کا جواب ہے آپ کا جواب ہے آپ کا حت ٹھیک ہے دن آپ کا چار ہے اسلم اسکول آیا تھا یہ جملہ کس کی مثال ہے فائل ماضی فائل حال فائل مستقبل فیل ماضی حال مستقبل ماضی ہوتا ہے جو گزر گیا اسلم سکول آیا تھا اسلم سکول آیا تھا مطلب کوئی پرانی بات ہے تو ہم کیا کہیں گے اس کو فیل ماضی ہے اگر فیل حال ہوتا اگر اسلم سکول میں ہے تو اس کا مطلب ہے اس وقت ہے اس وقت ماضی کا مطلب ہوتا پرانا جو سکول آئے گا آئے گا مطلب ابھی آنا ہے اس نے ٹھیک ابھی آیا نہیں ہے تو یہ ہو گیا مستقبل پھر ہوتا ہے امر امر ہوتا ہے اسلم سکول آ رہا ہے مطلب جس میں ابھی کام ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں ویسے کام کو ہم کہتے ہیں فیلے امر تو اس کا اسلم سکول آیا تھا پرانی بات ہے پہلے آیا تھا تو یہ ہے ماضی سوال نمبر سیون کالم علف کو کالم بے سے جوڑی کالم علف کیا ہے حبر کی جمع کیا آتا ہے احبار تلو کی زد کیا ہے تلو کی زد کیا ہوگی گروب ٹھیک ہے نا مرد کی منس عورت ٹھیک ہے تو آپ لکھیں گے کس طرح آپ ہی سوال نمبر سیون اس طرح آپ لکھیں گے سوال نمبر سات سوال نمبر سات کا جواب آپ کس طرح سے لکھیں گے ٹھیک ہے اس طرح لکھیں گے آپ کالم علف علف کالم بی لکھا نا اب اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے حبر کی جمع آہ سپوز مواری حبر کی جمع کیا لکھیں گے کیا ہے آگے اخبار تو آپ اس طرح سے لکھیں گے اخبار اخبار ٹھیک ہے نا دوسرا کیا ہے تلو کی زد تلو کی زد تلو کی زد کیا ہے گروپ تو آپ لکھیں گے گروپ ٹھیک ہے نا اس کے بعد کیا ہے مرد کی مرد کی مونس مونس کیا ہے آپ اور تو اب آپ نے لائن میں کر دیا ٹھیک ہے نا جو جس کا تھا آپ نے اس کا کر دیا ٹھیک ہے تو ہو گیا ٹھیک اس طرح سے ٹھیک چلی چلی اب نیکسٹ ہے آپ کا حساب تھرڈ جس کو سیکشن تھرڈ ہم کہتے ہیں سیکشن تھرڈ کے اندر آپ کو کتاب کے آٹھ سوال دیئے ہوئے ہیں ہر سوال آپ کا دو مارکس کا ہے جہاں پہ آٹھ سوال دیئے ہیں اس میں سے کوئی پانچ کر نہیں سپوز پہلے والا سر سید آمد خان کے خیال میں سب سے بڑی کاہلی کیا ہے کیا آپ نے یہ سبق پڑ کر آپ نے اندر اس کاہلی کو دور کیا سپوز جس سوال مجھے نہیں آتا ٹھیک ہے میں اس کو رینے دیتا ہوں میں یہ والا گالوں گا استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے کیا آپ استاد بننا پسند کریں گے کیا آپ نے کسی کے رہنمائی کی ہے تو یہ والا جو ہے میں لکھوں گا اس طرح سے سوال نمبر ہمارا کیا ہے سوال نمبر آٹھ ہے سوال نمبر آٹھ ہے آٹھ میں مجھے دوسرا آرہا پہلا نہیں آرہا مجھے کوئی پانچ لکھنے نا کوئی بھی پانچ لکھنے ہیں تو میں پہلا چھوڑ رہا ہوں میں دوسرا لکھ رہا ہوں آپ دیکھیں جب میں اس کو لکھوں گا تو مجھے لکھنا کتنا بڑا ہے مجھے لکھنے ہیں اس میں 25 ورڈ 25 ورڈ میں سے یہ کتاب کے سوال آپ جات کرتے وہ ہی لکھتے ہیں تو آپ آٹھ میں سے کریں گے تو یہ ہو گیا آپ کا اس طرح سے اردو کا پیپر ملتے ہیں ہم ایک پیپر میں ٹل دن enjoy and bye